بہن نے سوال کیا تھا کہ میرے شوہر تھے وہ کسی عورت کے چکر میں گھر سے چلے گئے اور پھر انہوں نے مجھے ایک طلاق نامہ لکھوایا لیکن جو اصل کوپی تھی اپنے پاس رکھی اور اس کی نقل مجھے بھیج دی تو یہاں تک وہ بات کر چکی تھی تو شاید اب یہ صورت حال ہوگی کہ شوہر یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں نے تو اصل رکھ لی تھی وہ تو نقل گئی تھی طلاق نہیں ہوئی یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں کہ میری زوجہ کو طلاق لکھ دو بس یہ کہتے ہیں اور طلاق پڑ جائے گی اچھی طرح یاد رکھئے یہ سوچنا کہ نہیں ہم نے تو ابھی خالی لکھوائی تھی اس نے لکھی تھی میں نے سائن نہیں کیے تھے بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ علاقائی کونسل نے ابھی قبول نہیں کی طلاق وہ کرے گی ایکسپٹ کرے گی تو پھر طلاق واقع ہوگی یا بعض نے طلاق لکھوائی تھی اور ابھی بھیجی نہیں تھی ہم نے پھار دیتے ہیں کاغذ بعض بھیج دیتے ہیں لیکن جیسی گھر والوں کو یہ پتہ چلتا ہے یا بیوی کو شبہ ہوتا ہے کہ طلاق نام ہے تو اس کو پڑھے بغیر پھار دیتے ہیں کہتے ہیں ہم نے تو پڑھا ہی نہیں پھار دیا ہم نے یہ یاد رکھیں یہ بھولے پند کو دور کریں جیسے ہی ہزبینڈ طلاق لکھوائے گا جیسی الفاظ ادا کرے گا طلاق واقع ہو جائے گی یہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ گھر والوں نے طلاق نامہ تیار کیا اور اس کے سامنے رکھ دیا کہ اس پہ سائن کر دو اس کی عرضہ نہیں تھی مرضی نہیں تھی اور اس نے سائن نہیں کیے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ اس نے تو نہیں لکھوائی تو اس لئے میری بہن اگر شہر نے یہ طلاق نامہ لکھوائی تھا جیسے لکھوائی تلاق واقع ہو گئی تھی اسی وقت سے آپ کی عدد بھی سٹارٹ ہے اب اگر اس نے اصل نہیں بھیجی نقل آپ کو بھیجی تو نہ بھی بھیجتا تب بھی طلاق ہو جاتی اور بھیجنے کے بعد تو اس بات کا پروف ہو گیا کہ اس نے طلاق نامہ لکھوائی تھا تو اگر خدا نہ خاصتہ اس پہ تین طلاقیں لکھی ہوئی تھیں جیسے عمومی طور پر یہ بھی خطا ہوتی ہے اس ٹام پیپر والے تیار شدہ پیپر آپ کو دے دیتے ہیں اس پہ ہم پڑھتے نہیں ہیں بعض اوقات اس پہ پہلی لکھا ہوتا ہے کہ میں محمد فضل بن فلان اپنی زوجہ کو بقائے میں ہوش و حواس طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں اس پہ اگر ایک طلاق کبھی خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کوئی شورت ایسی بنے تو ایک طلاق لکھوائیں تین نہیں تو رجو کی گنجائش رہتی ہے